اسلام علیکم میں ہوں رضا میکن آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز آئیے جانتے ہیں آج کی اہم اپ ڈیٹس امران ریاض خان صاحب سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے بڑے عدے پہ ہیں آپ کتنے طاقتور ہیں آپ کا انفلوینس کتنا ہے آپ کتنا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن تاریخ کا کورے دان آپ کے لیے اویلیبل ہے تاریخ کا کورے دان جو ہے وہ یزید کے لیے بھی اویلیبل تھا تاریخ کا کورے دان جو ہے وہ میر جعفر میر صادق کے لیے بھی اویلیبل تھا تاریخ کا کورے دان ہر غدار کے لیے ہر باغی کے لیے ہر پیٹھ میں خنجر گھومپنے والے کے لیے ہر ظالم اور جابر کے لیے وہ اویلیبل تھا ہٹلر جو ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی آرہا ہے ہر ایک آدمی تاریخ میں اپنا ایک حصہ چھوڑ کر جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اہم ہی چلے جاتے ہیں کوئی انہیں یاد بھی نہیں رکھتا اب اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بڑا اہم نکتہ جو ہے وہ اب اٹھایا جا رہا ہے کہ جسٹس یا یا افریدی اگر چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جاتے ہیں دیکھیں کمیٹی تو بن گئی ہے اور کمیٹی کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ سارے نام بھی آگئے ہیں ذرا نام آپ کو بتا نہ دیے جائیں کہ کمیٹی میں کس کس کے اور کون کون سے نام ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے جو کمیٹی میں نام دیے تھے وہ پاکستان پیپس پارٹی نے دیے تھے اور پیپس پارٹی کے بعد جو ہے وہ پھر باقی نام آئے تھے پی ایم ایل این کی جانے سے خواجہ آصف ہیں جناب اور ایسن اکبال صاحب ہیں ایم این اے اور ایم این اے شاہستہ پرویز ملک صاحب ہیں یہ تین ان کے ایم این اے ہو گئے اور اس کے بعد جناب پیپس پارٹی کے جو ایم این اے ہیں ان میں راجہ پرویز اشرف ہیں اور نوید کمر صاحب ہیں اور اس کے بعد جی ایک مس رانہ انسار یہ بھی ایم این اے ہیں جی پھر اس کے بعد جناب آ جائیں آپ پی ٹی آئی انہیں گوردی خان صاحب کا نام آیا ہوا ہے بیریسٹر گور کا اور سابدادہ حمید رضا صاحب کا نام آیا ہوا ہے اور پھر اب سینیٹر کے چار نام آ جائیں تو یہاں پہ پہلا نام جو سینیٹر میں ہے پیپس پارٹی کے فاروق ایچ نائک یہ مخالفت کر رہے تھے لیکن اب یہ اس کا حصہ ہے اچھا اس کے بعد جناب آزم نظیر تارڑ یہ نون لی کی جانب سے آگئے اور علی زفر صاحب آگے بیریسٹر پی ٹی آئی کی جانب سے اور کامران مرسزہ صاحب آگئے سینیٹر یہ فضل عبان صاحب کی جانب سے تو اس طرح جناب یہ پورے ہو گئے ایک ایمکی ایم کا ووٹ بھی ہے اس کے اندر میسیز رانہ انسار جو ووٹ ہے یہ ایمکی ایم کا ووٹ ہے تو اس طرح جناب یہ فارمیشن پوری ہو جاتی ہے اب آٹھ ووٹ حکومت کے باز موجود ہیں جس کو چاہیں وہ جھج بنا دیں تو پاکستان تحریک انصاف کے عوالے سے ایک سوال ہے وہ میں نے اٹھایا بھی تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے وہ تو اس کے خلاف تھے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے چیئرمن جو ہیں بانی چیئرمن عمران خان صاحب لیڈر ہیں اس پارٹی کے سابق وزیراعظم ہیں وہ تو اس آئینی ترمیم میں اور اس جالی مینڈٹ والی حکومت میں مانتے ہی نہیں ہیں تو جب وہ ایک چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں بننے والی ایک کمیٹی کا وہ حصہ بن سکتے ہیں ٹیکنیکل کوئسٹن ہے بعض اوقات آپ کو کڑوے گھونٹ کرنے پڑتے ہیں سیاست میں سسٹم کا آپ کو حصہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ عمران خان سسٹم کے اندر لے کے لڑنا چاہ رہے ہیں سسٹم کے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں وہ آئین قانون اور سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اب یہ کمیٹی کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف کو رہنا چاہیے تو اس میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے کہا جی اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف اس کے اجلاس کا بائیکارٹ کرے گی بارال وہاں پہ پھر بھی نو ووٹ موجود ہے باقی وہ بڑے آرام سے اپنا چیف جسٹس لے آئیں گے پولیٹیکل کمیٹی نے کچھ اور فیصلے بھی کیے ان پہ بعد میں آتے ہیں لیکن پہلے اگر یہیہ آفریدی بن جاتے ہیں چیف جسٹس یا انہیں بنا دیا جاتا ہے تو دو جو سینئر ججز ہیں یعنی نمبر ون کے اوپر جسٹس منصور دی شاہ ہیں نمبر ٹو کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں نمبر تھری کے اوپر جسٹس یایا آفریدی صاحب ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے دو کو چھوڑ کر جسٹس یایا آفریدی کو بنا دیا جاتا ہے تو کیا پہلے دو ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ سپر سیڈ ہو گئے نا ملٹری میں عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی جونئر کو آر بی چیف بنایا جاتا ہے تو ان سے سینئر جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور وہ قبل از وقت ریٹائر ہو کر چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے جونئر کو سلوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن کیا یہاں پہ عدلیہ میں ایسا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری ایک اور چیز ہے جسٹس یایا آفریدی کو چیف جسٹس تو بننا ہے چاہے وہ پرانے طریقے سے بنے چاہے وہ نئے طریقے سے بنے بن تو وہ سکتے ہیں اب ان کی پڑی ہوئی ہے مبینہ طور پر کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ آٹھ سال ان کی سرویس پڑی ہوئی ہے ابھی ان کے بعد آٹھ سال کی سرویس بطور جج موجود ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے تو کیا وہ تین سال کے لیے چیف جسٹس بننا پسند کریں گے اور باقی پانچ سال کی سرویس اپنی ضائع کر دیں گے یا وہ پانچ سال مزید جج رہنے کے بعد تین سال کے لیے جج بننا پسند کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یا یا افریدی صاحب کے حوالے سے ایک اور بات اٹھائی جارتی پچھلی وی لاغ میں میں نے بھی کہا تھا کہ اگر جسٹس یا یا افریدی انکار کر دیتے ہیں کہ جناب میں نہیں بنتا چیف جسٹس آف پاکستان میرے سے دو سینئر لوگ ہیں تو کیا پھر چوتھا جا جا جائے گا تو پہلے پرسیپشن یہی تھی لیکن فواد چودری صاحب نے اس کو کلیر کیا کچھ اور لوگوں نے بھی کہا غالباً کہیں حکومتی کیمپ سے بھی یہ آواز آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اگر جسٹس یا یا افریدی انکار کر دیتے ہیں کہ جناب میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن رہا تیسر نمبر پہ ہوں لیکن میں نہیں بن رہا میرے سے دو سینئر ہیں تو پھر حکومت چوتھے پہ نہیں جا سکے گی حکومت کو پہلے تین میں سے چننا ہے جب تک کہ وہ تینوں انکار نہ کر دیں حکومت چوتھے پہ جائے نہیں سکتی تو اس لیے حکومت پھر جو باقی دو بچ جائیں گے جسٹس منی بکتر اور جسٹس منصور لی شاہ ان دونوں میں سے ایک کو چیف جسٹس بنائے گی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جسٹس یا یا افریدی صاحب تاریخ میں اپنا میں نے پھر کہا نا تاریخ بڑی ظالم ہے تو جسٹس یا یا افریدی صاحب تاریخ میں اپنا کیا نام لکھواتے ہیں یہ ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بارد کچھ لوگ اس کا موازنہ ایسے کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آرمی چیف کا تقرر بھی تو وزیراعظم کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ چار پانچ ہے ان میں سے جو ان کو بہتر لگتا ہے اس کو اٹھا کے آرمی چیف بنا لیتے ہیں بھئی آرمی چیف اگزیکٹیو کا حصہ ہے آرمی چیف سرکاری ملازم ہے وہ وزیراعظم کے انڈر کام کرتا ہے صدر پاکستان ان کے کمانڈن ہے وہ سب سے بڑا عوضہ صدر پاکستان کے پاس ہے آرمی چیف کا ایک محدود عوضہ ہے پاورز بہت بڑی ان کو مل گئی ہیں طاقت بہت زیادہ ہے اس کا استعمال بہت غلط ہوتا رہا ہے لیکن آرمی چیف اگزیکٹیو کا حصہ ہے وہ آزاد نہیں ہے آزاد نہیں ہے بندہ ہوا ہے اگزیکٹیو کا حصہ ہے وہ الگ بات ہے کہ طاقت بہت ہے لیکن جو آپ کی جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے وہ آزاد ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے لہذا جب آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ میکینیزم الگ ہے اس کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے وہ آزاد ہے آپ نے اس کو باندھ دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر لا کے اور اسی کے اوپر ساری دنیا کہہ رہی ہے بلکہ پاکستان کا مزاک اڑ رہا ہے کیجناب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے بارال جو پریڈکل کے بیٹی ہے اس پہ یہ چیزیں میرے آپ کے سامنے لگ دیں کہ یا یا فریدی صاحب والے ایشو میں کیا ہوگا کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت نے باندھ لیا نظام کو اور اب وہ ججز کو بار بار پریشان کر سکتی ہے حکومت ان کے پاس اختیارات بہت بڑھ گئے ہیں اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں تو ممکن ہے کہ وہ جسٹس منصوردی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنا دے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے یہ چیزیں ہیں ممکن ہے لیکن یہ ساری آئینی ترمیم ہوئی کیوں ہے اس کا ون لائنر ہے عمران خان کا رستہ روکنا رکو اس آدمی کو یہ آرہا باٹ سپیڈ میں آرہا ہے اس کو رکو اس کو کیسے روکا فاسٹ بولر ہوتا ہے اس کے لیے آپ پہلے پیڈ پہنتے ہیں پھر گلوف پہنتے ہیں پھر تھائی لگاتے ہیں پھر آپ اس کے لیے اور گارڈ پہنتے ہیں پھر ٹانگوں کے بیچ میں گارڈ پہنتے ہیں پھر آپ سر کے اوپر ہیلمٹ بھی پہنتے ہیں بعض لوگ پسلیوں کے اوپر بھی لگا کے پہنتے ہیں یا کونی کے اوپر بھی پہنتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ فاسٹ بولر ہے تو ایک کے بعد ایک گارڈ لگا کر دیکھا وہ رک نہیں رہا قابو نہیں آرہا تو اس کے لیے ابھی ایک آئینی ترمیم کی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس کا رستہ رکا جائے عمران خان کا لیکن کیا رک سکیں گے جو پولٹیکل کمیٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی انہوں نے جی فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ یہ جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ غداری کیا نا ان کا محاصبہ کیا جائے ان کو شوکاز نوٹس بھیجے جائے ان سے جواب طلب کیے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کدھر تھے یعنی زین قریشی صاحب کے بارے میں تو بہت کلیرلی ابھی ایک سٹیٹمنٹ آیا پڑے باخبر جنرلسٹ ہیں ہمارے حنونوشی صاحب انہوں نے کہا جی کہ یہ تو باپ قربانی دے رہا ہے بیٹا جو اس نے غداری کر دی ہے اور زین قریشی صاحب کے بارے میں بہت ساری کہانیاں آ رہی ہیں مارکیٹ میں انہوں نے صرف ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا لیکن ان کی جو خاموشی تھی وہ بڑی معنی گیز تھی اس پارٹی کے اندر اس خاندان کا ایک مقام ہے جس طرح ان کی بہن نے سٹرگل کی جس طرح ان کے والد ایک سال سے جہل میں ہے تو زین قریشی کا یہ بنتا نہیں تھا ایسی کیا مجبوری تھی کیا چیزیں تھی وہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے اور یہ کیا ہوا ان کے ساتھ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن یہ کھیل ابھی آگے بڑھتا جائے گا اور پتہ چلے گا آنے والے وقت میں لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر بہت غصے میں ہے پارٹی بہت غصے میں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کھڑے رہے عمران خان کے لیے جنہوں نے مارے کھائیں زیادتیاں برداشت کی پھر ان کا کیا قصور ہے وہ بھی جاتے اور جا کے کمپرومائز کر لیتے انہیں بھی ووٹ نہ ڈالنا پڑتا ان کے گھر بھی ٹوٹتے نہ ان کو اچھ پیسہ بھی مل جاتا ان کے حالات بھی بہتر رہتے تو ان کو اور اگر ان ساروں کو جو لوگ چلے گئے اور جو نہیں گئے ان کو ایک ہی آپ نے سوٹی سے یا ایک ہی چھری سے آپ نے ہانکنا ہے تو پھر تو قربانی دینے والوں کا کوئی فائدہ نہیں کہے وہ قربانی دیں اگلی دفعہ زیادہ لوگ جو ہیں جب تک آپ اگزیمپل نہیں سیٹ کریں گے تب تک لوگ کھڑے ہونا نہیں سیکھیں گے جب تک بھاگنے والوں کو غداری کرنے والوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جنگ میں دشمن کو بعد میں مارو غدار کو پہلے مارو یہ میں جنگ کا ایک رول بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے جیتنا ہے تو جب تک آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر کے الگ نہیں کریں گے نا تو میری بات آپ لکھ کر لے لیں جو باقی لوگ آج چند کھڑے ہوئے نا وہ کل کھڑے نہیں ہوں گے تو پاکستان طریقہ انصاف کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا ہوگا ورنہ کام خراب ہو جائے گا سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بہت ایمپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے جو ریلیف ملتا تھا یا انصاف ملتا تھا اس کو اب بھول جائیں آپ اب صرف سڑکوں سے ریلیف آپ کو ملے گا یہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے یہ بار بار ان کی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا یا تجاج کرنا پڑے گا ورنہ کام خراب ہے تو کیا آپ پاکستان طریقہ انصاف دوبارہ مومنٹم بنا سکتی ہے جو پاکستان کے حالات ہیں نا ہر آدمی تنگ ہے کوئی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے کوئی حالات کے ہاتھوں تنگ ہے ہر گھر کے اندر جو ہے وہ اسمک پریشانی ہے اس حکومت نے لوگوں کا جینہ دو بھر کر دیا ہر چیز کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور جالی عداد و شمار کے ساتھ بار بار دعوے کرتے ہیں ہم حالات ٹھیک کر رہے ہیں حالات کا بیڑا غرق کر دیا ہے ریکارڈ کرزے بھی انہوں نے لے لی ہیں فوری طور پر شوگر مافیا کو انہوں نے کہا جی اب چینی ایکسپورٹ کریں بعد میں یہ مہنگی ہوگی نا تو غریب آج میں اس کی قیمت پے کرے گا پھر عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پہ غیر معینہ مدد تک کے لیے پابندیبینوں نے لگا دی فوری طور پر حکومت اتنی دلیر ہو گئی ہے اور وزراء اور سیکٹریز کو بزنس کلاس کی سہولت بھی دے دی جاؤ پوری دنیا میں سفر کرو آج کے بعد آپ ایکانومی کلاس میں نہیں جائیں گے آج کے بعد آپ جائیں گے بزنس کلاس میں آپ کو جو ہے فل پروٹوکل کے ساتھ جہازوں میں بیجا جائے گا پوری دنیا کے اندر تو یہ جناب فوری طور پر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کچھ لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف ختم شد اب وہ پارٹی موجود نہیں ہے لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں تو یاد رکھیں یہ جب الیکشن ہو رہا تھا تب کہہ رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف کو زیادہ بیس پچی سیٹیں ملنی ہے ان میں سے بھی پندرہ بیس ٹوڑ جانے کیا ایسا ہوا نہیں ہوا لیکن یہ فائدہ اٹھایا عمران خان کے اندر ہونے کا پھر عمران خان کو منظر سے غائب بھی اسی لیے کرنا پڑا یاد رکھیں آپ کہ سپتمبر میں کیونکہ عمران خان صاحب کونیکٹڈ سے لوگوں کے ساتھ تو بندے نہیں ٹوٹ رہے تھے اب جب اکتوبر آیا تو عمران خان صاحب کو پہلے غائب کیا گا پھر بندے توڑے گئے تو کتنا فرق پڑتا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کہی نہیں جاری بہت بڑی پلیٹیکل پارٹی ہے اور لوگ جتنے تنگ آئے ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے نا خدا نہ کہا تھا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک ہوا لگتی ہے تھوڑی سی اور پورے بلک میں اعتجاد پھیل جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے تنگ آنے کے اپنے اپنے ریزنز ہیں وہ پریشان ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹس جو اپنے جانی عمران ریاض خان کی زبانی تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے میدبان رضا میکن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ